ہندوستان کی سرزمین ایک زمانہ قدیم سے صوفیوں کی سرزمین رہی ہے بڑے بڑے اللہ کے بھلی بزرگان عدین اس زمین پر پیدا ہوئے اپنا پیغان محبت لوگوں کو پہنچایا اور اس زمین سے رخصت ہوئے کیا وجہ ہے کہ صدیان گزرگان بھی ان کو پردہ فرمائے ہوئے مگر ان کے آستان ہیں ان کے خانقاہ ہیں ان کے درگاہ ہیں آج بھی بہانیت تب مرکز نہیں ہوئی کبھی آپ نے غور کیا ہر قوم کا ہر مذہب کا ہر طبقے سے جڑا ہوا انسان ان درگاہوں پر حاضر دیتا ہے اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی کیا یہودی کیا پارسی کیا امیر غریب بادشاہ بھکاری کیا اچھے بھرے سبھی لوگ تو آپ کو عام قوم نظر آتے ہیں کسی مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں کسی مندر میں نظر نہیں آتے ہیں کسی درجہ میں نظر نہیں آتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ ہے وہ پیغام جو صدیوں پہلے ہیں بزرگان دین نے دیا زمانے بدلے حکومت کے بدلیے وقت بدلا مگر اس پیغام کی چھاپ لوگوں کے دنوں سے کوئی مٹانا سکا یہی وجہ ہے کہ آپ کسی صوفی درجہ کے درجہ پر چلے جائیں آپ کو ہر قوم پر نظر کا آدمی مرادیں مانگتے ہوئے مندیں مانگتے ہوئے قبولیاں سنتے ہوئے تقسیم کر کے نیاز پاتیہ کر کے وہ نظر آئیں گی یہ تاثیر ہے بزرگان دین کی عبادتوں کی سیکھڑوں سال پہلے حضرت نظام دین وعلیہ محبوب الائلہ جہاں سے میری بابستکی ہے جہاں سے بابتال لوگ ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی زندگی بزرگان دین نے جب تک نہیں گاتے تھے جب تک کہیں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا تو نہیں رہ گیا کئی بات کھانا کھاتے گئے رونے رکھتے تھے تو مرید فرماتے تھے سلطانہ مشایف ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ رات کو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے پھنے شروع بھی جاتے ہیں محبوب الائلہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نوالہ حلق میں اٹک جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پروس میں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا ہے مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ اے نظام الدین تو نے تو کھانے کھالی آتا ہے کہ پروس میں میں ایک بندہ بھوکا رہ گیا میں کوئی اللہ کی کھانے چھوڑتے پھر مریدوں کے ساتھ چلتے تھے کہ چلو تھوڑی دور کا ایک چکر رہا کے آئیں شاید کوئی بھوکا لے جائیں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی آس پاس بھوکا ہے یہ زندگی تھی نوالہ کی ایسی بیلوس حدمت کی اللہ کی مخلوق کی اللہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے مخلوق کی بیلوس حدمت اسی کو تصورت کہا جاتا ہے یہ کوئی نیا فرقہ کوئی دین میں نئی ایجار یا کوئی نیا خصیح نہیں اسلام کا اسلام کیا ہے انسان کو انسان کی غلانی سے نکال کر اللہ بادہ اللہ شریف کی غلانی لے لیانا یہ اسلام ہے اور اسی مظہر اسلام کی روحانیت کا نام پسکف ہے شریعت جو ماتے کی آنکھوں سے نظر آتی ہے قرآن کی شکل میں ہے احادیث کی شکل میں ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں اسی شریعت کے اندر چھوٹی ہوئی ایک حقیقت جو آپ اپنی ماتوں کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے نہ آپ کو راستہ پتہ وہاں تک کیسے پہنچیں اس بہاری شریعت سے اندرونی حقیقت تک پہنچنے کے راستے وہ طریقت کہتے ہیں یہی طریقت ایک مسلسل سفر یہی تصرف ہے اب اس میں بہت سے مقامات ہیں ذکر ہے فکر ہے مراقبہ ہے محاسبہ ہے توبہ ہے توبکل ہے الگ الگ مقامات بندہ چلتا ہے پھشلتا ہے پھر اس کا پیر اٹھا کے اس کو اس راستے پر رکھ جاتا ہے پھر چلتا ہے پھر پھشلتا ہے پھر ایک پیر کا اور خان کا کھاکا میں پھر اس کو راستے پر لکی آتا ہے یہ ہے طریقت کا راستہ علم حاصل کرنے کی علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو بہت سے صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس میں ایک صفات یہ لیے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اورور آیاتا ہے اس کو خبر کرنے کا کام خانکہیں کرتی ہیں اور خانکہوں کے اندر جو پالیم دی جاتی ہے جو تربیت دی جاتی ہے اس کا بیس یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے میں نکل جائے میں میرا علم میرا دھر میرا مستقبل میرا خاندان میرا کاروار میری نوکل اس چیز کو نکال جائنا خانکہوں کا کام ہے ضرورت پڑھ دی گئے ایک کامل پیر تھی حضرت مظام الدین اوریہ محبوب الہی بچپن میں بدائیوں میں جب پڑھا کرتے تھے تو سب سے پہلا خطاب جو ان کو بدائیوں کے مدلسے سے ملا وہ ملا محفل بہت شکر محبوب الہی کے سامنے کوئی بحث اور مبایسے کے اندر ٹھہر نہیں پاکت تھا سولہ سال کی عمر میں گلے گیا آ رہے تو پھر ایک پیاس زالی دن میں کہ مجھ کو دروحانی پیر کی تلاش ہے ایک شخص نے قبا تھا ابو بکر نام کا اس شخص نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا محبوب الہی کا دن عباد آغد ہوا عجودہ کی طرف روانہ ہوئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوئے محبوب الہی جنگو مہدل بہت سے شکن کا ٹائٹن ملا تھا جوانی کمر میں ان کو بابا صاحب نے کس کام پہ لگایا کہا تمہارا کام یہ ہے نظام الدین کہ روز جاؤ جنگل سے دکڑیاں کٹ کے لاؤ کھانا پکاو یہ ٹریڈنگ دی جاتی تھی خاندہوں کے اندر اور جب یہ ٹریڈنگ دی جاتی تھی تو پھر کون بن کے نکلتا تھا کوئی نسیر الدین چراب دہنگی بن کے نکلتا تھا کوئی آئین اہمدہ عقی سراج بن کے نکلتا تھا کوئی ابو الحسن امیر خسرو تھوکی ہم تو کلہ بن کے نکلتا تھا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ دنیا میں آج بھی کسی خاندہ میں جب مثال دی جاتی ہے کہ پیر جیسا ہو تو نام آتا ہے سلطان المشارف محبوب الہی جیسا اور مولی کیسا ہو تو ابو الحسن امیر خسرو جیسا حضرت امیر خسرو ایسا ہے مریب جو اپنے پیر کے لئے جان مال عزت آپ ہم سب تجھ کو بران کرنے کے لئے تھی آنا چاہتے ہیں نیبو الہی فرماتے تھے خسرو تُو حلقہ سے میری زندگی کی دعوہ مانگتا کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تُو زندہ ہے اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تُو جدائی برداشت نہیں کر سکتا آپ فرماتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین تُو میرے میں یہ کہنے کر آئے ہو تُو میں اس ترک کو آگے کروں گا حضرت امیر خسرو کو محبت سے ترک کہا کیا کرتے تھے حضرت نظام الدین والیہ اور حضرت امیر خسرو ایسے مولید اللہ افدین خلجی بخت کا بادشاہ جس نے پوری زندگی یہ کوشش نہیں کہ سلطان و بشاہ نیبو الہی سے ملقاب ہو جائے حقیقتا تھا بہت مگر نیبو الہی میں نے کر دیا برکتاب کے فضائج میں نہیں تب آشان سے ملقاب کرنا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ اسے بھی کہلوایا نیبو الہی نے فرمائے اس سے کہہ دینا اس فقیر کی خانقہ کے دو دروازے ہیں اگر بادشاہ سامنے کے دروازے سے آئے گا تو یہ فقیر پیچھے کے دروازے سے بھارت کر جائے گا حضرت امیر خسرو کو بادشاہ نے بلایا کہاں خسرو ایک بار ملنے کی کوشش کی تمہارے پیر مجھ سے بلتے نہیں کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ وہ خانقہ میں موجود رہتے ہوں نہیں باہر میں جاتے ہوں حضرت امیر خسرو نے کہا شام کے وقت ہے اثر کے وقت اثر کی نماز کے بعد وہ بہین رہتے ہیں اور اگر آپ جائیں گے تو اگر بلاقات ہو سکتی ہے بادشاہ نے کہا خسرو یہ تمہارے اور میرے بیچ ایک راز کی بات ہے میں خانقہ میں جاؤں گا میرے ساتھ چند صفائی ہوں گے پر پر جا کے قدم وہ سے ہی کہلوں گا یہ بات تو بتا نہ ہوتا اپنے پیر پر حضرت امیر خسرو خانقہ میں سے وہاں سے لاپس آگئے ہیں نیبو الہی کی بارگاہ میں گئے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ کل خاموشی کے ساتھ آپ سے ملنے آرہا ہے حضرت نیبو الہی کو جب پتا چلا تو آپ زہر کے بعد محولی روانہ ہو گئے حضرت قددین مختیار کارکی کے مزار مقدس کے جائے کرتے تھا مگر مقصد یہ تھا کہ کسی طرح بادشاہ سے ملٹنگ آوائیڈ کرنی جائے ملاقات نہ کرنی پڑے بادشاہ خانقہ میں دیکھا حضرت نظام الدین والی یا نیبو الہی موجود نہیں ہیں حضرت امیر خسرو کو بلائے کہ خسرو تم نے کہا تھا کہ تمہارا پیر اس وقت خانقہ میں موجود رہتا ہے وہ تو نہیں ہیں حضرت امیر خسرو نے فرمایا جی ہاں میں نے بتا دیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں علاوہ الدین خیل جی کا چہرہ حصہ سے لال ہو گیا کہہنے لگا خسرو میں نے تجھے ایک راست کی بات بتائی اور وہ راست تم نے فاش کر دیا تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے حضرت امیر خسرو مسکر آئے اور کہا جانتا ہوں زیادہ سے زیادہ میری جان چلے جائے گی نگر اپنے پیر کو نہ بتا تھا تو میرا ایمان چلے گا غصے کے انتر راودیوں فل جی واپس لوٹ گیا ایسے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ٹو ٹی وی جھوٹیوں کے وہ نے سب کچھ قربان کر دیا ایک شخص بہت غیر جو نگو بیلائی کے بار گر میں آیا کہ مجھ کو کچھ اتا کر دیا جائے گی محبو بیلائی سونے چاندی کی سکھیں بھی باٹھتے تھے کئی بات نظر آنا اتنا آ جاتا تھا کہ سونے چاندی کی سکھوں پہ بھیر رکھ جاتے تھے محبو بیلائی فرماتے تھے سب کا ننگر بھنوادیوں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بچا وہ لوگوں کے برپنوں کے ایچھے رکھو میں جانتا ہوں کچھ لوگ ضرور اغمد ہیں مگم انس کے ماننے میں شرماتے ہیں تو نگو بیلائی کے نام پڑھا زری زرکش سونے چاندی لٹھانے والا یہی شورت سنگی ہے قریب شخص جب نگو بیلائی کے بھارگاہ میں آیا کہ مجھ کو کچھ بے جائے گا گھر میں فاتح پڑھتے تھے اس کے نگو بیلائی نے فرمایا اپنے بری دوسروں خانتا میں کچھ ہے نہیں کچھ نہیں سب کچھ بڑھ گیا خان اکسیم ہو گیا پیسہ بڑھ گیا میں ابو علای نے فرمایا دوسروں رکھ جا وہ شخص نے کہا نہیں مجھے بھی واپس جانا ہے آپ نے فرمایا میری جوتھیاں لے جائے بہلا مایوس ہوا خاموشی سے نے ابو علای جوتھیاں اٹھائیں ٹوٹیں بھی جوتھیاں باپس جانے لگا میں اپنے ماں کو کیا جواب دوں گا میں یہ سوچ کے آئے تھے کہ میری کچھ خدد ہو جائے گی جا کے سرائل نے قیام کیا وہاں بیٹھ کے روڑے لگا اتفاق کی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو کیونکہ کاروبار بھی بڑھتے تھے حضرت امیر خسرو ایک سفر سے کاروباری سفر سے لوٹ کیا رہے تھے گھوڑوں کی اوپر کافی سونا چاندی شخص ہجو میرے پیر کی بارگاہ سے لوٹ کیا رہا ہے آپ نے فرمایا بھوئے پیر میں آئے مجھے میرے پیر کی خشبو محسوس ہو رہی ہے معلوم کرو یہاں کون ایسا شخص ہے جو میرے پیر سے ملانگات کر کے آیا ہے معلوم کیا گیا کہ ہاں ایک شخص ہے جو بیٹھ کے پوری میں ہو رہا ہے جو مولیر دیکھ کے مسکرائے فرمایا خسرو تُو نے کتنے نے خریدی حضرت امیر خسرو نے کہا جتنی دولت میرے پاس تھی ان جوٹیوں کے بدلے میں نے اس شخص کو دیتا حضرت احمیر نے فرمایا خسرو تُو نے بہت سستی خرید لیں حضرت امیر خسرو قدموں میں گر گئے اور فرمایا میں جانتا ہوں یہ سعودہ بہت سستا تھا وہ شخص اگر اس کے بدلے میری چاندی مجھ سے مانتا تمہیں دے رہے تھے یہ ایک مریف کا جذبہ یہ رشتہ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ایک طالب علم کا اپنے استاد کے ساتھ کیا ایسا تعلق ہونا چاہیے یہ واقعہ اس پر روشن ڈالتا ہے آپ کے دل میں کیا مقام ہونا چاہیے آپ کے پیر کا آپ کے استاد کا کہاں اس کی اسٹیٹ ہونی چاہیے آپ کے دل کے اندر کس مقام پہ آپ اس کو رکھتے ہیں یہ واقعہ بتاتا ہے عقل سے سوچیں گے تو واقعہ دیر سے سمجھنا آئے گا ایک استاد کے لیے ایک پیر کے لیے جان تک دینے کے لیے خورمان سب کو ایک پیسہ روٹیہ خورمان کرنے کے لیے تیار دل سے سوچیں گے تو بات سمجھنا آئے گی کہ ایک پیر کیسا ہوتا ہے اور ایک مرید کیسا ہوتا ہے چاہتا رحمہ ہی لیے چاہتا میں تمام حضرات کا پھر سے شکریہ در کرتا ہوں خاص طور سے زیہر حسن صاحب صاحب سجازہ کا ان سے حدیق طالب ہے میرے بزرگوں کا اور حضرت شیئر سمار دیتو مالٹرسٹ ان کی پھولی ٹیم کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور خیر و برکت حتہ فرمائیں آپ جو کام لے کے چل رہے ہیں ٹالی کی کام اور راستے میں آنے والی دجواری اللہ دور کریں اور جتنے میرے بھائی میرے بزرگوں میری پہنے بیٹھی ہیں اللہ آپ کو بھی اپنے زمان میں رکھے صحیح سلامتی کے ساتھ رکھے آمین سمم آمین و آخرت دوانا الحمدللہ اکرامی سبحان اللہ سبحان اللہ خاجہ فرید مردزامی سید بخاری قبلہ سجادہ نشین بارگائے حضرت خاجہ سید نظام دین اور یا مجروبین اے دلی شریف ایسا لگ راکھا کہ ہم پہ نہیں کونکو گئے ہیں آپ کی سکیانہ باتیں ایسا لگا تک کسی کھانکا میں بیٹھے ہیں کوئی دشت اور ہدایت کر رہا ہے اس سے محسوس کو رہنے میں اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے آپ کا سایہ آتا ہے ہمارے سنوں پر خائم رکھے آئیے جس کے لیے آج کا یہ جلسہ منقب کیا گیا تھا تفسیم نامات بزمن تحلیل مقابلہ برکتاب اللہ ربین فی فضائد نبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریف امیدوار تھے ان میں آج انہوں امار خوصنات کی تقسیم عمل میں آنی ہے میں ایک بات آپ کی گوشی گزار کرنا چاہتا ہوں پیس یہ ٹیچر کئی سالوں سے میں درس و تدریس کے پیشے سے وابس کہا ہوں کئی طلبات وہ طالبات ہمارے پاس آتے ہیں پڑھ کر جاتے ہیں ہم ان کو ایک بھی درس دیتے ہیں انتہان کے مرادل میں کہ انتہان میں لکھنے کے ٹیمپ آپ اپنی جو کوشش کرتے ہیں وہ جیت توڑ کوشش کرنا ہے ریزرٹ اتا کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہوتا کہ محنت بغیر